السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداؤں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم میں چودہ سو چوالیس ہجری کے سفر عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ کیسی عظیم عبادت کے لیے قبول اور منظور فرمایا اور تقریباً بیس روز حرمین شریفین میں گزار کر اور وہاں عبادت کر کے اور اسی طریقے پر اس سفر کے دوران بہت ساری مقدس مقامات تاریخی مقامات کی زیارت کر کے رمضان المبارک سے پہلے واپسی ہوئی ہے میں نے ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے وہاں کی کچھ اہم چیزوں کو اپنے موبائل کے کیمرے سے نوٹ کیا تاکہ میرے جو ناظرین ہیں مجھے جو دیکھنے والے ہیں اور جنہوں نے ابھی اپنے آنکھوں سے یہ مقامات نہیں دیکھے ہیں تاریخی حقائق صرف کتابوں میں پڑھے ہیں میں آج آپ حضرات کی خدمت میں میدانِ بدر دکھلانے والا ہوں جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے کہ میدانِ بدر کہاں ہے اور وہاں کون کون سی چیز تاریخی ہے جیسے ملائکہ کا نزول میدانِ بدر میں ہوا تھا تو وہ کون سا پہاڑ تھا اور اسی طریقے پر مشرقین کی جانب سے ان کا لیڈر تھا ابو جہل اس کی لاش کو اس کے قتل کے بعد ایک کوئے میں پھیک دیا گیا وہ کوئے کہاں ہیں یہ اور اس سے جیسے بہت ساری تاریخی چیز ہیں آپ کی اس ویڈیو میں آج ہم دکھلانے والے ہیں اس سے پہلے آپ اور جنگِ بدر کی تھوڑی سی تاریخ کو سمجھ دیجئے جنگِ بدر سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو ہوئی ہے حضور علیہ الصلاة والتسلیم کے مدینہ منورہ چلے جانے کے دوسرے سال سترہ رمضان المبارک کو جنگِ بدر ہوئی ہے یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے اور اسوی تاریخ کے اعتبار سے تہرہ مارچ چھہ سو چوبیس اسوی کو یہ جنگِ بدر کا بڑا اور اسلام اور کفری کی بنیاد پر جنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آپ کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسلمانوں کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور صرف ستر اونٹ تھے یہ چھوٹی سی تیاری اہل ایمان اور مسلمانوں کی تھی اس کے برخلاف اہل ایمان اور مسلمانوں کی دشمنوں کا جو لشکر تھا وہ تقریباً نو سو پچاس افراد پر مشتمل تھا اور ان کے ساتھ سو گھوڑے تھے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے اور ایسے ہی ایک سو ستر ان کے ساتھ اونٹ بھی تھے اس کے باوجود جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان مشرقین اور کفار کے ستر آدمی تو قید کر لئے گئے اور ستر ہی مختون ہوئے قتل کر دئے گئے اہل ایمان اور مسلمانوں کا جو نقصان اس جنگ میں ہوا وہ یہ تھا کہ سترہ صحابہ کو شہادت نصیب ہوئی باقی اس کے علاوہ زمینی حقائق کیا ہیں اور کیا میں نے دیکھا ہے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر لیں میں سے میدان بدر پر آمد ہوئی ہے الحمدللہ یہاں آکر کے اسلامی تاریخ کا ایک بھولا ہوا سبق یاد ہو رہا ہے اور وہ ساری باتیں یادہ رہی ہیں جو جنگ بدر میں پیش آئی تھی اور جن واقعات سے بدر کا یہ میدان بھرا ہوا ہے اور جو جو حالات یہاں کے رہے ہوں گے وہ سب یہاں آکر کے اس وقت منظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں اس وقت میں آپ حضرات کو شہدہ بدر چودہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ ساتھی جو بدر کے میدان میں جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے جو شہادت کیسی عظیم نعمت سے سر فراز کیے گئے تھے ان کا مقبرہ اور ان کی قبرستان ان کی قبریں آپ کو دیکھ لانے والا ہوں اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ براون کلر کا پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالی نے اہل ایمان اور مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں ملائکہ اور فرشتوں کو نازل کیا تھا اب میں آپ حضرات کو پہلے ان صحابہ اکرام کے نام کارمیٹ کے جانب سے یہاں ایک بارڈ پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لان رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ان کا مقبرہ دیکھ لاؤں گا دیکھئے لکھا اسمائے شہدائے غزوے بدر اور اس کے بعد یہ تمام صحابہ کے یہ وہ مقدس صحابہ کے نام ہیں جو جنگ بدر میں اور اس اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ میں جنہوں نے شہادت پائی تھی اب میں آپ حضرات کو ان متبرک شخصیتوں کی مزارات اور ان کے مقبرے دکھ لانے والا ہوں کہ یہ کہاں مدفون ہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائیں زندگی میں آرزوں ہی رہ جاتی ہیں لیکن وہ ان مقامات پر نہیں آ پاتے ہیں اس لئے میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں یہ لکھا مقبرہ شہدائے بدر اور اس کے بعد آپ یہ چار دیواری گورنمیٹ کی جانب سے کی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو موٹے موٹے اور بڑے بڑے سے پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہی ہے شہدائے بدر کا مقبرہ اور یہی ان کی اطور ہیں یہاں یہ مدفون ہیں تو یہ آپ ذرا اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور برکت اور تبرک حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سر کی دو آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھنے کے لئے اسباق پیدا فرمائیں اس کے بعد میں آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں کتنا شانداری منظر ہے بہرحال یہ شہدائے بدر کا مقبرہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کو معاملہ فرمائیں ان شہدائے بدر کے وسیلے میں ہماری تمام نے ایک آرز ہو جائے استمنہ کو پورا فرمائیں دوستو یہ وہاں کی میں نے وہاں پہنچ کر کے اپنے آپ یہ ویڈیو شوٹ کی ہے تاکہ اپنے ناظرین کو جو ابھی تک یہاں نہیں آئے ہیں یا جو نہیں دیکھ پائے ہیں ان کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کیمرے کے ذریعے کچھ نہ کچھ زیارت کا شرپ حاصل ہو جائے اور کچھ نہ کچھ وہ ان متبرک شخصیات کے زندگی کے ساتھ جو واقعات وابستہ ہیں اسلام تاریخ کے ساتھ جو واقعات وابستہ ہیں کچھ نہ کچھ وہ دیکھ لیں اور ان کو دیکھ کر کے ان کے دل میں یہاں آنے اور ان کی زیارت کرنے اور یہاں آ کر کے مقدش شخصیات کے قدم پڑھیں وہاں پہنچ کر کے اپنے آپ کو محضوظ کریں اس لئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ